الحمد للہ رب العالمين اس لیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ بات کو پوری سنیں سمجھیں اور ویڈیو پورا دیکھیں اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اور لوگوں تک بھی اس بات کو اور اس ویڈیو کو پہنچانے کی فکر کریں تاکہ لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے آج کل میڈیکل سائنس کے ترقی کے نتیجے میں بہت سارے نتنے مسائل جنم لے رہے ہیں اور علاج کے نام پر بہت سی شکلیں مارکٹ میں وجود میں آ رہی ہیں کچھ تو شریعت اور پر بلکل حرام ہیں اسلامی بنیادوں کے بلکل خلاف ہیں اور انہی شکلوں کو طبی کیم اخبارات میڈیا کے ذریعے اتنی شہرت دی جا رہی ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ ایمان والے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں وہ بھی بلا سوچیں سمجھیں بنا علماء سے مشورہ کیے بنا مسئلہ پوچھیں اس لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایمان والا شریعت سے بندہ ہوتا ہے اسے ہر چیز میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آج کل ٹیسٹیو بی بی کے ذریعے بچے پیدا کرنے کا چلن کافی بڑھتا جا رہا ہے لوگ آئے دن اس کے مسائل پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جدید مسئلہ ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو دیکھئے جیسے شادی کے بعد بچہ پیدا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے جسے جمع کہتے ہیں اور سادی زبان میں سے ہمبستری کہتے ہیں اگر میہ بی بی صحت مند ہے تو وہ پابند ہے کہ وہ حصول اولاد کے لیے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے یہی فطری طریقہ اختیار کرے لیکن اگر مرد یا عورت دونوں کسی خرابی صحت کے بنا پر فطری طریقے سے اولاد حاصل نہ کر سکے تو ان کے لیے آج کے دور میں ٹیسٹیو بی بی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کچھ لوگ اس جدید طریقے اور ٹیسٹیو بی بی کو فطرت کے خلاف بغاوہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ضرور ہے لیکن فطرت کے خلاف بغاوت نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ضرور ہے ہمارے روز مرہ کے مسائل میں بھی کچھ حالات ایسے استراری آ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں فطرت کے خلاف اپنانی پڑتی ہے جس کو علماء نے جائز بھی لکھا ہے مثلا کبھی کبھی استراری حالت میں آپریشن کے ذریعے بچے کو نکالنا پڑتا ہے اور سیزر کے ذریعے بچے کو نکالنا پڑتا ہے حالانکہ یہ فطری طریقہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس کو اپنانا پڑتا ہے حالات ایسے آ جاتے ہیں کبھی آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے یا پھر آئیسیو میں یا بہوش ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا نہیں سکتا حالانکہ مو سے کھانا فطری طریقہ ہے لیکن کھا نہیں سکتا تو اس کو ناک میں نلی ڈال کر یا سلائن کے ذریعے اس کے میدے میں کھانا پہنچایا جاتا ہے تاکہ زندگی اس کی بچی رہے اور اس کا علاج بھی ہوتا رہے تو ٹیسٹیو بی بی بھی یہی ایسا ہی ایک طریقہ ہے لیکن اس میں کچھ طریقے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ طریقے جو ہیں ناجائز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مارکٹ میں ٹیسٹیو بی بی کے کچھ طریقے رائج ہیں آئیے ہم سب سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں جو مارکٹ میں رائج ہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں کون سے کون سے طریقے ناجائز ہیں دیکھیں ٹیسٹیو بی بی کے لیے سب سے پہلا طریقہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر یہ استعمال کرتے ہیں کہ شوہر کی منی لے کر اور کسی اجنبی عورت کا انڈا لے کر دونوں کو ملایا جاتا ہے اور دونوں کی کچھ دن آرٹیفیشل ٹیوب میں پرورش کی جاتی ہے اور پھر جب وہ اس لائق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بی بی کے رحم میں انجیشن کے ذریعے ڈالا جاتا ہے اور اس سے بچی کے پیدائش کی جاتی ہے تو یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے کیونکہ اس میں کسی اجنبی عورت جو کہ اس کی بی بی نہیں ہے اس کا نطفہ اس کا انڈا لیا گیا ہے تو یہ طریقہ ناجائز ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بی بی کا انڈا لیا جاتا ہے اور نطفہ یعنی سپرم منی کسی اور مرد کا لیا جاتا ہے اور دونوں کو ملایا جاتا ہے کچھ دن رکھا جاتا ہے کچھ دن اس کی پرورش کی جاتی ہے اور پھر اس کو بیوی کے رحم میں ڈالا جاتا ہے یہ تو بالکل ہی حرام ہے کیونکہ اس میں جو نطفہ جو منی ہے وہ کسی اجنبی مرد کی ہے تو یہ طریقہ بالکل ناجائد اور حرام ہے تیسرا طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے آج کل ہسپیٹل میں اور ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ شوہر کا ہی نطفہ ہے اور بیوی کا ہی انڈا ہے دونوں کو لے کر دونوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کی کچھ دن پرورش کی جاتی ہے اور کسی اجنبی عورت کی رحم اور اس کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے اور یہ دونوں کا جو اسپرم اور جو بیزہ یعنی انڈا ہے دونوں کا جو ہے لے کر اس اجنبی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے بچی کی پیدائش کی جاتی ہے پھر وہ بچہ جو ہے ماں باپ لیتے ہیں اور اس عورت کو کچھ پیسے دے کر اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ بھی ناجائز ہے حرام ہے چوتھا طریقہ اس میں یہ ہے کہ کسی اجنبی آدمی کا نطفہ اور کسی اجنبی عورت کا بیضہ یعنی انڈا وہ لیا جاتا ہے دونوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس سے اولاد ہو سکیں اور پھر جو ایسے مجبور ماں باپ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر وہ لے کر وہ بیوی یعنی جو عورت ہے اس کو انجیکشن کے ذریعے اس کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بچے کی پیدائش کی جاتی ہے تو یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ منی کسی اور اجنبی مرد کی ہے بیضہ یعنی انڈا کسی اجنبی مرد کا ہے تو یہ طریقہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے موسیقی